اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور ساڑی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے دیمیٹھا جی وڈیہ خبرہ ایک باری فیر میں لیا کہ تاریخ خدمت دے ویچ حاضر ہو چکے ہیں اس تو پہلے ایسی تانو دس چکے کہ پاکستان دے ویچ حکومت سازی جیڑی ہے وہ بڑے قریب پہنچ گئی ہے وزیراعظم میاں محمد شباز شریف صاحب ہونگے متفقہ تاورتے تقریباً ساریاں پارٹیاں دے اے آوارہ لوکانو کڑ کے اور مریم نواز صاحبہ وزیراعظم پنجاب تقریباً دو تہائی اکثریت دنال منتخب ہو جائے گی اور پنجاب دی پہلی خاتون وزیراعظم اور ایک دبنگ عورت میسہ مینہ کے پنجابیان دے پاک جڑے نے وہ جاک جانے نے اور میں پورا یقین ہے کہ مریم ہر لحاظ نال پنجاب دیاں جڑیاں محرومیاں پچھلے چار پانچ سالتوں بزدار سسٹم اور پیرنی اور گوگی نے جس طرح لٹیا پنجاب نو اور پنجاب دا کبڑا کیتا اور انو پختون ہا دے برابر کر دیتا اس ساریاں محرومیاں جڑیاں نے اے مریم نواز دور کرن دی صلاحیت رکھ دیئے اور ساڑیاں دواما مریم دنال نے تے صدر پاکستان زرداری صاحب ہون گئے بھی اسی تندر سے اور اس تو بعد بلوچستان دے وچ بھی حکومت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی باپ پارٹی اور اے اے کیونکہ مسلم لیگ نون سب تو وڈی جماعت اے 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 اوبر کے آئی اے بلوچستان دے وچ اللہ دے فضل و کرم دنال دے او تھے بھی کوئی اچھا فارمولا جڑا اگلے دیاری عدی دے وچ آ جائے گا تے اسی تارے سامنے گوز کزار کر دے آنگے تے اے عمل جڑا اے ہون قریب پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے دے وچ تانوں اجلاس بھی ہو جانگے پارلیمنٹ بھی بیہ جائے گی اور اسی پاکستان دی ترقی دے سفرال چل پا مانگے اور اے جڑا امرانڈو سسٹم میں ان دا ایدہ بھی خاتمہ سی کرانگے اور ہور بھی بڑے کامنے جڑے ایسی کرنے نے کیونکہ پاکستان نو بہت زخم لگے نے اے امرانڈو سسٹم دے وچ اور اے زخم سارے ایسی تونے بھی نے ٹھیک بھی کرنے نے اور عوام نو ریلیف بیٹی بھی دینا اور میں نال اے بھی کمان دا کہ جڑیا بھی نمیہ حکومتہ بندیاں نے تاڑے گردن دے وچ سریعہ نہیں ہونا چاہی دا چوک کے عوام دے خدمت کرو عوام دے مسائل حل کرو اور اے موقع تاڑے کول بھی اے آخری ہے اور اے دے وچ تسی جنہی زیادہ بڑھ چاڑ کے عوام دے خدمت کر سکتے ہو وہ تسی ایک کرنی ہے ورنہ پھر اے موقع دوبارہ نہیں ملنا اے میں تا انداز دے ہاں تے گردن دے وچ سریعہ نہیں ہونا چاہی دا چوک کے خدمت کرنی ہے عوام دی اے تانون سبق سکھ لینا چاہی دا ہے ٹھیک ہو گئے نا عوام پس چکی ہے جو دی خدمت کرنی ہے اے توڑا پہلا اور آخری فرض خدمت عوام دی اور پاکستان دی ترقی اور خوشحالی دی طرف تسی تانون جانا پے گا ٹھیک ہو گئے نا جی اچھا جی وڈیاں خبنا لیا کہ میں تاری خدمت دے بچ حاضر ہویاں طریقہ انصاف دی پاکستان دے خلاف وڈی سازش بین کاب ایک ہی معاملہ اے دس نے امرانڈو جج مزار نکوی پھس گیا وڈی کاروائی شروع ایک ہی معاملہ اے دس نے نو مئی دے دشتگرد میاں اسلم اقبال دے گرفتاری چھاپے استباد لمہ رپھڑ اے دس نے سنیت ہاتھ کانسل بھی فارن فنڈر جماعت نکلی ایک ہی سارے معاملات نے اے اسی تارے سامنے گوشت گزار کرنے چلو سب تو پہلے اسی شروع کر دینے طریقہ انصاف دی پاکستان دے خلاف وڈی سازش بین کاب اے ان امران خان جڑا ہے اے اڈیالا جیل حال مقیم اڈیالا جیل ہے اور اوٹھے انہوں کھرک بھی پی آ چکی ہے اور عجیب و غریب قسم دے دی حالت ہے جس طرح تسی چڑیا کار جان دے اوٹھے تسی وین دے نہیں او باندر جڑا ہے او اپنی کھرک رہا ہندہ ہے او لال لال چیز جڑی ہندی ہے تے ہور کوئی جانور جڑا ہے او کسی اور طریقے نال کسی درخت دے نال اپنی کانڈ جڑا ہے او اے چھل رہے ہندہ ہے اسے طرح اڈیالا جیل دے وچ نیازی جڑا ہے او اپنی لال لال جڑی ہے او چھل رہے ہندہ ہے اور کھرک کر رہے ہندہ ہے اور اے نال اے پاکستان دے خلاف سازشامی تیار کر رہے ہندہ ہے ہر روز اڈیالا جیل تو اسرائیل بھارت اور جڑا اے مذہبی فرقہ ہے برطانیہ دے وچ اور جڑی بھارت توں سوشل میڈیا چل دی ہے طریقہ انصاف دی بارتی شاعر چنائیت ہوں او تو ہر روز پاکستان دے خلاف ایک نمی سازش جڑی اے اتیار کتی جان دی ہے اور میں ہر سازش تو اڈیال سامنے بے نقاب کرنا ہو نا اس کا حال دہ تانو پتا ہے اے ان ایک نمی سازش جڑی اے 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 اتیار کتی گئی ہے اے یعنی کہ لگ دا این جی ہے کہ ملک نو تباہ کرن دا تھکا دیتا گیا جڑا کے جدے ثبوت ہر جگہ تے ہن مجود نے اور میں پہلا بندہ سی جڑا سامنے اس ساری چیزیں رکھتا سی کہ اے ثبوت نے اور ملک دشمن ثابت ہو چکے اور اس تباہ نو مئی ہو گیا اور ساری ساری گلانتے خبرانتے مورے تصدیق لگ گئی اے ہون جڑی نمی سازش ہے اس تو پہلے تُسی دیکھا ہے کمیشنر چٹھا او ان اتارے آگیا مدان دے ویچ او بھی اسی نکام کر دیتی ریاست نے نکام کر دیتی او بھی سازش ہو نو کمیشنر جڑا ہے اور ترلے کر دا ہے پہا کہ منو معاف کر دیو اے میرے تو غلطی ہو گئی ہے میرا اکل نکل گیا اے او نکام اے یو روستو بعد ایک صحافی رائے ساکب خرل نو تیار کیتا گیا انو ایک کروڑے چھری دیا گیا او بھی اسی نکام کر دیتی دو تین کانٹے دے ویچ او دی گرفتاری آستے ویچ چھاپے پہ رہے رہے تے اے اے ہر روز ایک نمی نمہ کٹا کھل دا ہے جنو اسی بننا ہوندہ کیونکہ ساڑھا ملک سانو سب تو اگے ہے ساڑھی درتی ساڑھی مٹی ساڑھی عوام ساڑھی فوج سب تو اگے ہے ساڑھے آستے تے اے اسی ہر چیز نو آکے اے اے تُسی کہلو کے انہ دی ہر سازش نو بے نکاب بھی کرنا ہوندہ اور نکام بھی کرنا ہوندہ ہے اے اے ساڑھے فرائض دے ویچ شامل ہے اور اسی او کرس چکا رہے ہیں جڑا ساڑھے تے واجب نہیں آج ساڑھی جان دے لوگ دشمن نے کیوں کہ ایسی پاکستان دی گل کرنے ہیں اسی او کرس اتار رہے ہیں چکا رہے ہیں ساڑھے تے واجب نہیں لیکن پھر بھی اپنی مٹی دی محبت دی خاطر اے سارا کوش اسی کری دا ہے اور اپنی جان نو مشکل دے دے ویچ اسی پان دی پائی دے ہر روز ٹھیک ہو گیا نا اے ان نو ہی سازش کی ہے کہ اے پاکستان دے ویچ جنہیں افسران سی جنہیں الیکشن کروایا الیکشن کمیشن دی نگرانی دے ویچ یعنی کہ جنہیں آر او سی جنہیں یعنی کہ جنہیں ڈپٹی کمیشنر سی اس تو بعد اسسسٹنٹ کمیشنر سی اس تو بعد ہور تھلے آلے جنہیں افسران سی اور محکمہ تلیم دے جنہیں وڈے وڈے افسران سی یعنی کہ پاکستان دے ویچ جنہیں آر اوز ریٹرننگ افسران اور جنہیں ڈپٹی ریٹرننگ افسران سی انہیں دے خلاف ایک بہت وڈہ منصوبہ اڈیالا جیل دے ویچ اپنی لال لال کھرکنالا نیازی جنہیں انہیں تیار کیتا ہے اور او دیتے ایس وقت کام ہو رہے ہیں جنہیں تانوں دس رہاں منصوبہ اے بڑھایا گیا کہ اے جنہیں افسران نے ڈسٹرک ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسر جڑے کے سرکاری افسران نے انہوں انہوں دیاں تصویران اکٹھیاں کیتیاں جا رہی ہیں انہوں دے کران دے اڈریس اکٹھے کیتے جا رہے ہیں انہوں دیاں فیملیاں دیاں تصویران بچیاں دیاں بیویاں دیاں پیناں پراماں دیاں کٹھیاں کر کے انہوں دے کردے پتے کٹ کے انہوں سوشل میڈیا تے تمانا ہے انہوں دے فون نمبر کٹ کے سوشل میڈیا تے تمہایا جائے گا اور پھر انہوں تمکیاں دیتیاں جان گیاں انہوں مرن تے مجمور کیتا جائے گا ملک چھڑن تے مجمور کیتا جائے گا اور انہوں تے حملے کروایا جان گے اور انہوں تے جتے بھی کدھرے ہو سکور انہوں تے بچے جان دے نہیں انہوں تے اس طرح کروایا جائے گا حالا شیری دعائی جائے گی اور اس تو بعد آپ نے سوشل میڈیا گھنڈیاں دے ذریعے انہوں نے یہاں فیملی انہوں نے تصویرہ مس کر کے انہوں نے پھلایا جائے گا اور انہوں واسطے زندگی جینہ تنگ کیتی جائے گی اور لوکانوں انہوں نے خلاف اکسایا جائے گا کہ تسی انہوں نے تصویرہ اس طرح کر کے شائع کرو تاکہ جیندے قابل نہ رہن اور ایک بڑے منذب منصوبے دیتا ہے تقریباً پانچ ارب روپیہ یہ دیتے لائے گیا اور پورے پاکستان دے ڈسٹک جڑے ریٹرننگ ایفیسر سی اور ڈپٹی ریٹرننگ ایفیسر جڑے سی انہوں نے آل ایک خاتہ شروع ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا تے آستہ آستہ ایتا نوں نظر آنا شروع ہو جائے گا اور میں اے ہی کما دا اور میں ہمیشہ کہنا ہونا کہ شاہ جنہی دیر تک اسی اس نیازی نوں اتانے چاڑنا اور اے دے پیروکارا نوں اسی پھڑ پھڑ کے مدولنا نہیں انہی دیر تک پاکستان اگے نہیں جا سکتا تے اے تسی ساڑی گلتے غور کریا کرو شاہ جی کہ ایک کوڑا کوٹسا نوں پڑنا پہنے ہیں مقدمات تو اڈے کول نے نو مائی دی تفتیش شروع جیل دے وچ تے تیلمات نہیں ہونی چاہی دی جنہی دیر تک اسی انہوں اتا نہیں چاڑنا میں بار بار کہہ رہا ہوں انہی دیر تک اے فتنہ ختم نہیں ہونا سار جی اے اے تسی اندازہ لالو کہ ہر روز اک نوی سازش ریاست دے وچ بے کے ایک بندہ جیل دے وچ بے کے کر رہا ہے تے جنہی دیر تک دے خاتمہ نہیں ہونا انہی دیر تک کسی اگے نہیں وچ سکتے اے مطلب کہ تسی اندازہ لالو نو میں پاکستان دنیا دی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکی بڑے آن دی خواہش ہے کہ پاکستان نو شکست دی جائے لیکن پاکستان دے کو لیک بہادر فوج ایٹمی پروگرام ہر قسم دا تھیار ہر قسم دے لوازمات مجود نے اور کوئی ملک بھی پاکستان الپنگا نہیں لے سکتا لیکن ہون دشمن ساڑے اندر مجود ہے ساڑی گلی محلیان دے وچ مجود ہے اور انہ دا سرگنا جیڑا ہے اور جیل دے اندر مجود ہے تے اس واسطے اے او دشمنے جیڑا ساڑے گلی محلیان دے وچ ہے اے دا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے دنیا دا کوئی ملک سانوں نہیں فتح کر سکتا لیکن اے نہ لوکانے پیسے پھڑ کے اندروں ہی اپنے ملک نو فتح کرن دی کوشش کار رہنے باروں پیسہ پھڑ کے اس واسطے اے دا خاتمہ منگو پانڈے دا خاتمہ پاکستان واسطے بہت ضروری ہے شاہ جی اس پاس سے تُسی توجہ دے لیا کرو تے اے او گنونی سازہ سے جیڑی نویں تیار ہوئی ہے اور میں سمینہ کے اے دیتے غور کرنا چاہی دے اور زیادہ تو زیادہ انہا لوکانوں دا خیال کرنا چاہی دے جیڑے اپنی جان مشکل چپا کے تے جنہاں نے اے فرائز انجام دیتے ہیں اچھا جی اگلی خبر تے آجو امرانڈو جج مظاہر نکوی فس گیا وردی کاروائی اے اور سپریم جیڈویشل کانسل دے وچ اے کیس چل رہا ہے مظاہر نکوی دا دنیا دا سب تو کرپ جج وہ ثابت ہو چکیا اور اس تو بعد اسطیفہ دے گیا اور ہون او دے خلاف اے دوبارہ کیس چڑھا ہے آج شروع ہویا ہے تے اے دے وچے وے کے ارب روپیدی ارب ہار روپیدی پراپرٹی اور بینک بیلنس اے دا پھڑیا جاندہ ہے اور اے کیس جدو ہون شروع ہویا ہے تے اے اپنے دلوں اسطیفہ دے کے نس گیا ایسی کہ ہون تے کاروائی باند ہو جانی اسطیفہ دے دیتا ہے تے بس اللہ اللہ تے خیر صل اللہ لیکن اے جڑا ہے آج دوبارہ کیس شروع ہویا ہے اور اے دے وچ جو ہے سپریم جیڈیشل کانسل اے دے وچ آج ست گواہان جڑے نے اے انہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروایا ہے نے مظاہر نکوی دے خلاف اور کل مزید چار گواہان جڑے نے اے بیانات کلم بند کروان دے اور سپریم کورٹ نے اے حکم جاری کر دیتا ہے کہ چاہے کوئی ریٹائر جج ہوئے چاہے کوئی اسطیفہ دے کے نس گیا ہوئے وہ احتساب تو نہیں بات سکتا ہے اے پاکستان دے وچ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اگر اے اندازی کے ادھر کوئی جج کرپٹ پھڑے جاندہ ہے اے اسطیفہ دے کے چلا جائے وہ دینا پینشن رکھ دیئے نامرات رکھ دیئے نامرات سی کسے نو کوئی ریایت نہیں ملے گی یہاں چاہے اور روٹیڈ بھی ہو گیا تیر ریایت نہیں کسے نو ملے گی سب نو سزا ملے گی اور میں سمجھنا کہ اے بہت حچا قدم ہے اور اے مزید نکوی اسطیفہ دے کے نست گیا ہے اور انہیں ملک برونے ملک نسن دیوی کوشش کی تیسی لیکن نسن نہیں سی دیتا گیا تے اے دے خلاف ان گواہان جڑے نے اے بیانات کلم بند کروارے نے اور اگلے چند دن آدھے وچ انہوں سزا جڑیے اے سپریم کورتوں ہوئے گی اے گالہن تیہ ہو چکی ہے اور کرپشن دا حساب جڑا اے دینا ہوئے گا اور اے امرانڈو سسٹم دا اور فیض امید دا جڑا ایک جاگیر دانا نظام سی ادھا اے سب تو وڈا مورا سی جڑا کے ایس وقت سپریم کورت دے وچ کابو آ چکے ہے اگلی خبر تیاج نو مئی دے دشت گرد اسلم اکبال دے گرفتاری اے نو مئی اسلم اکبال میاں اسلم اکبال لاہور تو اے جڑے مین کردار سی فوج دے حملیاں دے انہوں دے وچ ان ملووز سی کورکمانڈر ہاؤس لاہور جناح ہاؤس لاہور نو ساڑھا نچ میاں اسلم اکبال اور دے گھنڈیاں دا بہت وڈا کردار سی تقریبا سات سو فون کالا نو دس گیارہ مئی دے درمیان اسلم اکبال دے فون تو بنی گالا دے وچ ہوئی ہیں اور مختلف لوگ کانو ہوئی ہیں کہ کنے کدر جانا ہے کڑی جگہ سار نہیں ہے فوج دے کمیں حملہ کرنا ہے ککھ نہیں چھڑنا اس سارا کچھ ریکارڈ دے وچ موجود ہے اور اے ہرامنڈی دے وچ پہلے تین چار مینے چھپیا رہا کیونکہ اے ماہیاں شہیاں دا کام شام بھی کردہ جوہ دے بھی چلاندہ اور شراب دے کارخانے اور سارا سارا غلط کام جڑا اے کردہ ہے کبزہ بھی اور بڑھا ہے دا کام ہرامنڈی دا جنا ساکتا بے اے اے دیکھتا سی اور اتھے چھپیا رہا اور اس تو بعد پھر اے پیس بدل کے پشاور جا کے چھپ گیا اور پشاور دے وچوں جیڑی پشاور ہائی کوٹے ہوتھے تالبانہ دا کبزہ ہو چکے ہے تو اتھو انو راہ داری زمانہ دیتی گیا گیسی تانو اے دسیا ہونے دی گرفتاری آستے پنجاب پولیس چیڑی ہے اے پہنچ چکی ہے پشاور موٹر ویدے بھی پولیس لگ گئی ہے جی ٹی روڑتے بھی پولیس لگ گئی ہے کیونکہ ان انہوں تو زمانت لے لئی ہے تو یہاں انہیں پختون ہادہ بارڈر کراس کرنا ہے تو پنجاب پولیس نے انہوں پھڑنا ہے کیونکہ مقدمے سارے اے لہور دے بیچنے تو جنہی دیر تک اے لہور آکے سرندر نہیں کرے گا عدالت دیکھ گے انہی دیر تک اے کسے پاس سے جا نہیں سکتا تو اس واسطے پولیس پارٹیاں جیڑی ہے نے اور روانہ ہو چکی ہے انہیں ہو سکتا ہے جنہوں تاک تاڑے کول اے خبر آئے کہ اے گرفتارے نو کر لیا گیا ہے یا اے رپوش ہو گیا ہے یا چھپ گیا ہے یا پشاور ہائی کور دے کسے کار دے جج دے جج دے کار دے بھی چھپ گیا ہے اے اے انہوں ہنگامہ جیڑا ہے اگلے چوی کنٹے سانو نظر آنا ہے کہ اسلم اقبال دے گرفتاری اور میں سمینا بے اے دنال جیڑے اور فیصل جوید خان اور عمر عیوب اور اس طرح دے سواتی وغیرہ نے انہوں نو می گرفتار کیتا جی اس سارے دے سارے پشاور ہائی کور دے بھی چھپے نے او تھے کو تیہ خانہ نا بنائیا جی دے بچ تال بانا دی نگرانی دے بچ اے چھپے نے تکی سے صورتوی شاہ جی اے میاں اسلم اقبال نو پنجاب اسمبلی دے بچ نہیں پہنچن دینا اے اے گلت اسی تیہ کر لو کیونکہ فرسا نو بہت تکلیف ہونی ہے اس گلدی کہ ایک بندہ جیڑا ہے او مفرور ہے اور انو جیلی فارم پنتالی دے ذریعے جتاوی دیتا گیا او دالان نہیں کر دیتا گیا اور ہلکہ بھی نہ کھولیا گیا اور دوبارہ پھر آکے دے پنجاب اسمبلی دے بچ بڑے کیا فوج تے حملے کرنا لے پنجاب اسمبلی دے اور قومی اسمبلی دے رکن برن گے شاہ جی اے نہیں ہو سکتا اس واسطے ایک نو بھی دے ایتنی ملنی چاہے دی یہاں یہ جلاس شروع ہون جڑا جلاس دے شمولیت اختیار کرنا آئے باروں ہی پھڑے آ جائے اور صدح فوجی دالتاں دے حوالے کار دیتا جائے اے اے گلد شاہ جی تیہ کرنی پہنی یہ تے اے اسلام اکوال دی گرفتاری جیڑی ہے اس نظر آن دی اگلے چند کنٹھیں دے دو دنے چار دن دے دی اگر جناب تو سی آجو سنی اتحاد کانسل بھی فارن فنڈنگ فارن فنڈڈ جماعت نکلی اے ان طریقے انصاف جیڑی اے سنی اتحاد کانسل دے وچ زم ہو گی پارٹی ختم ہو گی پارٹی دے چندہ ختم ہو گیا پارٹی دے شناخت ختم ہو گی اگلی پارٹی دے وچ وہ جا کے زم ہو گی انہ دا پتا نہیں انتخابی نشان کوڑا ہے کوڑا بھی لکڑا ہونا ہے ٹھیک ہو گیا نا لکڑ دے کوڑا ہونا ہے انہ دا انتخابی نشان اچھا اے طریقے انصاف جیڑی ہے تے پہلے ہی فارن فنڈنگ دے وچ سزا ہو چکی اور اگو جیڑی نمی پارلیمنٹ آنی ہے انہ نے وہ جیڑا ریفرنس آئے الیکشن کمیشن تو او دے ذریعے انہ تے پبندی لوانی ہے سپریم کورٹ تو او پارٹی ویسے ہی ختم ہو گئی او زم ہو گئی تے ہون پتا نہیں او جڑا ریفرنس سے فارن فنڈنگ گاڑا او دے تے کنو کنو سزا ہون دی ہے ان پارلیمنٹ نے اور کبینا نے فیصلہ کرنے جیڑی اگو آنی ہے اے ان جس پارٹی دے وچ شامل ہوئے انہ جس پارٹی دے وچ زم ہوئی ہے طریقے انصاف سنیت ہاتھ کاؤنسل اے بھی فارن فنڈڈ جماعت نکل آئی ہے انہ نے امریکہ نے اے جماعت بنائی کوئی میرے خیال نہ دس پندرہ سال پہلے رزی دادہ دا تو اسی ویلاک جا کے دیکھو دچ پوری تفصیلات دیتی ہے کہ قدوں اے بنی کنے ملین ڈالر دیتے انہوں کام کی سونپیا گیا اور ایک گروپ کمیں کٹھا کیتا گیا کمیں کمیں انہوں استعمال کیتا گیا اور کمیں کیوئے انہوں پیسے دیتے جاندے سی ایکسپریس تربیون دیاں سٹوریاں پہیاں نے اس سارا کھاتا انہوں دا بھی کھول گیا اور اے جیڑی سنیت ہاتھ کاؤنسل اے 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 امریکی فنڈڈ جماعت جیڑی یہ اے سامنے آگئی یہ انہوں ملین تے ملین ڈالر جیڑے نے او دیتے گئے تالبان دے خلاف تقریران کرنا آستے ایک بیانیاں بنانا آستے جدہوں او سارا افغان دی جنگ جھڑ رہی اسی تے سارا سارا ساب تاب یعنی کہ انہوں امریکہ نے بنایا اور فنڈ دیتے ہیں اور اے اگو ہون سیاسی جماعت بن گیا نے اور اے دے طریقہ انصاف ضم ہوگی جیڑی خود فارن فنڈنگ جماعت ہے جیڑی خود ثابت ہو چکی ہے جنہوں الیکشن کمیشن تو سزا مل چکی ہے تے اے دووے اروڑیاں جیڑی ہاں نے فارن فنڈڈ ایک کٹھیاں ہو گیاں نے تے اگلے میرے خیال دے مطابق اے انہوں جدوں پتہ نہیں ایک کراں جو دس ملین ڈالر ملے آتے اے اے کھا گے او ممتاز قادری اڈا معاملہ آ گیا اے او بجڑا پیسہ سی او ممتاز قادری دے جلوس ہیں چنا لانا شروع کر دیتا او دے قبر تے او دا جناب سارا صاحب تا وہ ڈراما یاد جے نا او در لانا شروع کر دیتا تو انہوں نے پھر امریکہ لانے پوچھے آج ساڑھے پیسے تو اسے کتھے لاندے ہو پا ہے او تو پھر چگڑے چگڑے ہوئے تو کچھ بندے بچوں ٹوٹے ہو امریکہ گئے انہوں جا کے دس سے آجی جڑا پیسہ تو اسی دیندے ہو پا ہے اے تے کھا رہے نے اے تے سجے خبے لانا رہے نے جس مقصد آس ہے تو اسی دے رہے او در تے استعمال ہی نہیں پا کر دے اس تبا درے نا دیم داد روک دیتی گئی اس طرح کر کے اے 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 جڑا گاندسی یہ پھر کھلر بکھر گیا تے اے ارب ہر پی آئے نا امریکہ تو لے آجی دے ثبوت مجود نے گواہ مجود نے وچویں تے اے جیڑی سنیت ہاتھ کاؤنسلے اے بھی اوہی اروڑی نکل آئی جیڑی اروڑی جیڑی ہے اے طریقہ انصاف دی با انہوں اسرائیل نے بنایا انہوں امریکہ نے بنایا اے دو بے ان کٹھے ہو گیا نے تے اگلے چاند دینا دے وچے اے جیڑی سنیت ہاتھ کاؤنسلے اے دی بھی فارن فنڈنگ جیڑی یہ سامنے کی آنی ہے بلکہ وہ سامنے ہی پئی یہ انہیں آنا کتھوں ہیں ہر شاہ مجود ہے تے اے نا تے بھی پبندی جیڑی ہے اوہ لگ سک دیئے اگلے چاند ہفتیاں دے وچے یا مہینیاں دے وچے اگر کوئی درہاست لے کے الیکشن کمیشن دے وچ چاند ہے کہ جیڑے وچے ازام ہوئے نے اوہی فارن فنڈنگ آلی جماعت تے جیڑی زم ہوئی ہے اوہی فارن فنڈنگ آلی جماعت ملنے ہیں پھر بہت شکریہ